نیو منی پلانٹ کو کیسے ریپورٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ نیا پلانٹ جب بھی لائے جائے اس کو کتنے دنوں کے بعد دوسرے گملے میں شفٹ کیا جائے جی ویورز یہ منی پلانٹ کی نیو ورائٹی لے کر آئے تھی تقریباً اس کو ون ویگ سے زیادہ ہو چکا ہے اب اس کو ہم نے بڑے پاورٹ میں شفٹ کرنا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کوئی بھی نیا پلانٹ لائے جائے اس کو کیسے شفٹ کیا جاتا ہے جیسا کہ ایدھر آوریڈی پہلے ہی منی پلانٹ لگا ہوا ہے اور ہم نے نیو منی پلانٹ کو بھی ایدھر لگا دینا ہے نیو پلانٹ کو ہم گملے میں سے اس طرح آرام آرام سے نکالیں گے نکالنے کے بعد اس کو فوراں مٹی میں اس طرح لگا دیا جائے گا منی پلانٹ کو یا لگانے کے بعد ہاتھوں کی مدد سے مٹی کو صحیح طرح سے سیٹ کر دیں گے مٹی کو صحیح طرح سے سیٹ کرنے کے بعد اس کو پانی دیا جائے گا پانی ایک بار سے ہی بھر کر دیا جائے گا پانی دوبارہ اس صورت میں دیا جائے گا جب اس کی مٹی سے ہی خوشک ہو جائے نیا پلانٹ کوئی بھی لگائیں اس کو بار بار پانی نہ دیں پانی ایک دفعہ خوب بھر کر دے دیں دوبارہ پانی اس کو تب دیا جاتا ہے جب ان کی مٹی سے ہی خوشک ہو جائے اکثر نصری سے لائے گے پلانٹ کو بار بار پانی دیا جاتا ہے یہ گلتی کبھی بھی نہیں کرنی جب ایک دفعہ ان کو کسی بھی گملے میں شفٹ کیا جاتا ہے ایک بار پانی دیا جاتا ہے ان کو بار بار کبھی بھی پانی نہ دیں جی ویور یہاں نیو پلانٹ کو لگا دیا گیا ہے نیو پلانٹ کو یہاں لگانے کا یہ مقصد تھا یہاں جتنے زیادہ پلانٹ ہوں گے یہاں اتنے ہی زیادہ یہ بوشی ہوں گے منی پلانٹ کی زیادہ روٹس نہ ہونے کی وجہ سے آپ جتنا چاہیں منی پلانٹ کو لگا سکتے ہیں اس قملے میں میں نے ہر طرح کا ہی منی پلانٹ لگایا ہے یعنی کہ ہر طرح کی ورائٹی منی پلانٹ کی لگا دی ہے پھر بھی اس میں سے کچھ جگہ باقی ہے باقی میں اس میں منی پلانٹ اولا کر لگا دوں گی اگر آپ ہماری چینل پر نئے آئے ہیں ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیا کریں اور ساتھی بیل آئیکن بٹن کو ضرور پرس کر دیں تاکہ ہر آنے والی لیٹس نیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک بہتا نہیں پہنچ سکے خوش رہے خوشاں بانٹے ان پتوں کی طرح آپ کی زن کی ہری بری رہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس نیو ویڈیو میں اللہ حافظ